بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ حضرات کے سام میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا ایک سبق آموز و واقعہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم کو بھی سبق مل جائے اور ہم بھی گناہوں سے توبہ کر لے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے تو اتنے میں گھر کی چھت کی اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے پوچھا کہ گھر کی چھت کے اوپر کون ہے تو اوپر سے آواز آئی ہمارا اونٹ گم ہو چکا ہے ہم اس کی تلاش میں گھر کی چھت پر ہیں تو عدت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تاجب ہے تم پر اگر اونٹ گم ہو چکا ہے تو جنگل و بیابان میں جا کر تلاش کرو گھر کی چھت پر اوٹ کو تم کیسے تلاش کر رہے ہو اوٹ گھر کی چھت پر کہاں سے آ سکتا ہے تو اوپر سے غائب سے آواز آئی کہ جب اوٹ گھر کی چھت پر تم کو نہیں مل سکتا تو پھر خدا تم کو بادشاہت اور سلطنت میں کیسے مل سکتا ہے بس یہ بات حضرت ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ علیہ کی دل پر چوٹ بن کر لیں وہ سمجھ گئے کہ مجھے خدا اسی وقت مل سکتا ہے اور مجھے اللہ سے تعلق اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب میں اپنی سلطنت اور حکومت کو چھوڑ دوں تنانچہ یہ کہہ کر وہ سلطنت اور حکومت اور بادشاہت کو چھوڑ کر جنگل و بیابان کی طرف چلے گئے اور جنگل و بیابان میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک مصروف اور مشغول ہو گئے کہا جاتا ہے کہ جس دن وہ جنگل میں گئے تھے اس دن غیب سے ان کے پاس ایک ایسا عمدہ کھانا آیا تھا جس کی خشبوں سے پورا جنگل مہک رہا تھا تو اس جنگل میں ایک دوسرے ولی اور بزرگ بھی تھے ان کو اس بات کا علم ہوا اور پتا چلا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو کافی زمانے سے یہاں پر ہوں میرے لئے تو ایسا کھانا نہیں آیا اور صرف ان کو دن میں دو روٹیاں اور دو وقت دو روٹیاں اور سالن ملتا تھا جب ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تعالی نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور انکشاف کیا کہ تم اپنی حالت کو دیکھو کہ جس وقت تم جال لیتے تھے اور ایک خورپی لے کر جنگل جایا کرتے تھے گھاس لاکر بازار میں بیشتے تھے اور مشکل سے تم کو روٹی ملتی تھی اور کھانا ملتا تھا تو بس دل کے اندر یہ بات آئی تو انہوں نے فوراں توبہ کی پھر اللہ نے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ ابراہیم بن ادھم وہ ہے جو جال اور خورپی چھوڑ کر نہیں آئے پوری سلطنت اور حکومت کو سلام کر کے آئے چھوڑ کر آئے اس لئے ان کا اس طرح احساس اور استقبال کیا جا رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنے بڑے انعام سے نوازتے بھی ہے تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ جو بعد میں اپنے زمانے کے بڑے بولی اور بزرگ بنے ہیں جب بندہ اس طرح توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرات حمایت اور ہدایت بھی اس طرح ہوتی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے